ناظرین اسلام علیکم آپ کا مزمان امجد اقبال آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہے ناظرین آج میں اس عظیم ہستی کو خیراج تحسین پیش کرنے جا رہا ہوں جو حقیقی معنوں میں سرزمین للہ سے محبت کرتے تھے جی میں بات کر رہا ہوں حاجی غلام حسین بھٹی مرہوم کی جنہوں نے مسجد عالم شاہ تعمیر کرائی تھی آپ کو اس ویڈیو میں حاجی غلام حسین بھٹی صاحب کی داستان حیات بھی سنائیں گے اور مسجد عالم شاہ کی زیارت بھی کرائیں گے ناظرین حاجی غلام حسین بھٹی للہ بھیرہ کے عظیم سپوت تھے آپ نے دو اپریل 1949 کو للہ بھیرہ کے بھٹی خاندان کے ایک معزز گھرانے میں آنکھ کھولی انہیں تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوا تو 1958 میں للہ ہائی سکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور پھر روزگار کی تلاش میں 1960 میں کراچی تشریف لے گئے کراچی میں تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا اور ملازمت بھی اختیار کر لی بھٹی صاحب کے دل میں ترقی حاصل کرنے کا جنون تھا اور یہ جنون ان کو 1970 میں امریکہ کے شہر واشنٹن ڈی سی میں لے گیا جہاں انہوں نے سعودی امبیسی میں ملازمت اختیار کر لی ناظرین حاجی غلام حسین بھٹی مرہوم کے دل میں اپنی جنم بھومی کی محبت ہمیشہ زندہ رہی اور جب کبھی پاکستان کی حکمران امریکہ گئے تو انہیں بہت زیادہ پروٹوکول دیتے اور اپنے علاقے کے مسائل ان کے سامنے رکھتے تھے جب محترمہ بے نظیر بھٹو بطورے وزیر آزم امریکہ کے دورے پر گئیں تو حاجی غلام حسین بھٹی نے للا میں سوئی گیس کے پروجیکٹ کے لیے انہیں گزارش کی جو انہوں نے منظور کر لی تھی جو کسی سیاسی وجوہات کی بنا پر تاخیر کے بعد مشرف دور میں اس پروجیکٹ کو مکمل کیا گیا تھا اور آج للا میں لوگ سوئی گیس کی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ناظرین حاجی غلام حسین بھٹی صاحب کا ایک اور اہم کام موٹر وے پر للا ٹاؤن کا ایکزٹ پوائنٹ بنوانے کے لیے دوبارہ بے نظیر بھٹو کو گزارشات پیش کرنا تھا جس کا تحریری ثبوت آج بھی موجود ہے کیونکہ موٹر وے کے ابتدائی سروے میں للا کے بجائے بھیرہ میں ایکزٹ پوائنٹ رکھا گیا تھا آج اگر للا میں موٹر وے پر ایکزٹ پوائنٹ نہ ہوتا تو ہمارا پورا علاقہ مزید پست ماندگی میں دھنس جاتا ناظرین حاجی غلام حسین بھٹی انتہائی درد دل رکھنے والے انسان تھے وہ اپنے علاقے کے غرباء مساکین کی دل کھول کر مالی مدد کیا کرتے تھے اپنی ابائی مسجد جس میں بیٹھ کر انہوں نے قرآن مجید کی بسم اللہ پڑی تھی اس مسجد کی خدمت کا بیڑا امریکہ پہنچتے ہی اٹھا لیا اور جب انیس سو ستانوے میں للا واپس آئے تو مسجد کو شہید کرا کے بہت خوبصورت انداز سے دوبارہ تعمیر کرایا مسجد عالم شاہ کی تزین و آرائش میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑی جب تک زندہ رہے امام مسجد اور مسجد کے تمام مالی امور کو سر انجام دیتے رہے آپ کے انتقال کے بعد آپ کی اولاد آپ کے اس نیک کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں جب بھی مسجد کے تعمیراتی فنڈ کی ضرورت ہوتی ہے فنڈ کی فوری دستیابی وہ اپنا اہم فریضہ سمجھتے ہیں ناظرین مسجد عالم شاہ اس احتبار سے خاص اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں قطن مسلقی فرقہ واریت نہیں یہ اتحاد بین المسلمین کی ایک واضح علامت ہے اور حاجی غلام حسین صاحب کی کھلی ذینیت اپنے علاقے سے محبت اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا مو بولتا ثبوت ہے شیعہ سنی دیوبندی بریلوی تمام مسالک کے لوگ اس مسجد کو اپنی مسجد تصور کرتے ہیں موسیقی سبا کہنا سبا حضور سے کہتا ہے ایک ہلا سلالہ علیکہ آیا رسول اللہ و سلالہ علیہ حبیب اللہ سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے سرگیدہ تارائے کملی والدیاں سان تیرا سہارائے سان تیرا سہارائے کملی والدیاں سان تیرا سہارائے 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 اسلام علیکم میرا نام آجی محمد سلیم ہے میں مسجد علم شاہدی کمیٹی دا ممبر آن جناب جو کام شاہ ماندہ ہو میں اقرار ہیں نا اور ساڑے کو لینوں ساڑے دوستی ہیں سابر صاحب انہوں نے ساتھ اتنا آجی غلام سین بیٹی دے اولاد ہے انہوں نے فیملی نالوں نے رابطہ کر کے جو بھی ساڑی ڈیمانڈ ہو دیے جو بھی تعمیراتی کام ہوندہ ہے باقی ساڑے باس اللہ حمد اللہ بڑی بڑی کرم نوازی ہے اللہ پاک دی کے لیلہ میں مشہور خوبصورت مسجد ہے اس لیے اور سارا کریڈا آجی غلام سین بیٹی صاحب رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ ساڑے سارمجی صاحب بہت شکریہ جو ساڑے مسجد ماشاءاللہ تعرف کران لگے اللہ تعالیٰ توڑی زندگی برکت عطا فرمائے لیکن ماشاءاللہ ساڑی مسجدہ بڑا خوبصورت کام ہیا ساڑے باہی الڈتہ صاحب سابر صاحب سلیم صاحب اور مسجد اعضاء کو مٹی دے فلال مسجد اعضاء نہیں ہے اللہ تعالیٰ انہا ساراں بھی تعاون قبول فرمائے لیکن خصوصا اس مسجدی جو رہی خدمت ہو رہی ہے مسجدہ کام ہو رہی ہے حجی غلام سین بیٹی صاحب اللہ تعالیٰ انہا جنت فردوس میں عالی مقام عطا فرمائے انہاں نے فیملی نو لمی زندگی عطا فرمائے انہاں بڑا ہی مسجدہ نال ساڑے نال تامن کر رہے ہیں اور اس طرح کے میرے نال بھی مہانہ خدمت بھی کردیں انہاں دی وہ بھی خدمت کر رہے ہیں صاحب راہی بسات اللہ میرے کو پوچھا دیں دیں اللہ تعالی انہاں نالی فیملی نو ساراں انہاں لمی زندگی عطا فرمائے اور غلام سین صاحب راہی مغفرت عطا فرمائے انہاں جنت فردوس میں مقام عطا فرمائے ماشاءاللہ ساڑے دوست علی دیتہ صاحب انہاں دی بھی بڑی خدمت ہے ہر کم مسجد دے ہوئے جو بھی لیدہ کم جتنا بھی ہوئے ماشاءاللہ ایک کر دیں اللہ تعالی انہاں دی لمی زندگی عطا فرمائے اور کوئی پیسے تکا وغیرہ نہیں لیندے بلکہ فی سبیل اللہ رب دی رضا وقت تک کم کر دیں اللہ تعالی انہاں دی لمی زندگی عطا فرمائے آپ ستائیس جنوری دو ہزار یارہ کو اس دار فانی سے کوچھ فرمائے اللہ رب العزت آپ کے اس عمل سہلح کی بدولت مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے آمین ناظرین میں حاجی غلام حسین بھٹی صاحب کے بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے آج بھی اپنے والد محترم کے مشن کو جاری رکھا ہوا ہے اور آج بھی اپنے آبائی گاؤں سے رشتے کو قائم و دائم رکھا ہوا ہے اللہ رب العزت ان کو دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے آمین اپنے میز زبان امجد اقبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ